سلام علیکم فرینڈز میں نے ہمیں اہسن اور آپ لوگ بیکھ رہے ہیں اہسن بارٹس ویلوگ آج اس ویلوگ کو میں لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آج 10 اکتوبر 2022 ہے جیسے کہ میں نے 2029 اکتوبر کو میں نے ویلوگ اپلوڈ کیا تھا اپنا کی کیا سیچویشن تھی اس دن اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے آپ سمال سیٹ اپ کیسے کریئیٹ کر سکتے ہیں اپنی چھپے اور دھوپے سیٹ اپ کیسے آپ بنا سکتے ہیں تو رات کی ٹیم نے بلپ انسٹال کیا تھا اپنے سیٹ اپ میں اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ٹمپلیچر میٹر بھی انسٹال کر دیا تھا تو دیکھتے ہیں آج کی کنڈیشن کیا ہے اور صبح ساتھ بجے کا وقت ہے مسئلہ یہ ہے کہ دھوپ آتی تو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہو کہ دھوپ آتے ہیں ڈائریکٹ آتی ہے ہمارے کیج میں اور یہ آتی ہے صرف گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے بس مسئلہ یہ ہے ایشو یہ یہ کہ دھوپ ہے تھوڑا وہ تو نیچے سے تو لاکھ درجے بہتر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے مسئلہ یہ تھا کہ بلکل بھی دھوپ نہیں آتی تھی تو پیئرنگ سٹارٹ ہوگی ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے والے گھڑے میں کہلیں یا باکس میں کہلیں ایک میل اور ایک فیمل بیٹھے میں ہیں اور وہ چیک کریں کہ ہم کون سے نیسٹ کہاں نیسٹنگ کریں کون سے نیسٹ باکس میں کریں اور پہلے سیلیکشن ہوتی ہے کہ کون سا میل کون سے فیمل کے ساتھ سیلیکٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ویورس یہ ہوتا ہے کہ سیلیکشن ہوتی ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ بریڈ کرنی ہے کون ہمارا پارٹنر بنے گا اس کے بعد وہ چیک کرتے ہیں کہ کون سے باکس ہم نے بریڈنگ کر دی ہیں کون سا باکس ایسا ہے جو ہمارے بچوں کے لیے سیو ہے تو یہ چند پوائنٹ ہوتے ہیں جو بہت امپورٹن ہوتے ہیں ہر ایک نیو کمس کے لیے اور ہر نیو ویورس کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے وہ ایک باکس میں گئے تھے اور اب وہ دوسرے باکس میں جا چکے ہیں اسی طرح سے وہ تین چار پانچ ہر باکس میں جائیں گے باری باری اور دیکھیں گے جائے کہ ہم نے نیسٹنگ کہاں کرنی ہے بریڈنگ کہاں کرنی ہے اس کے بعد وہ بریڈ کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے چاہیں کہ نیچے جو ایک پیس بٹھا ہوئے میل جو بٹھا ہوئے اورنج کا اگر میں زوم کروں اور آپ کو نظر آ جیسا ہی طریقے سے میل ہے میٹر کے ساتھ بٹھا ہوئے بلکل میٹر کے ساتھ بٹھا ہوئے جس کا ہیٹ جو ابھی میٹر کے اوپر بٹھا ہوئے یہ میں کل پرچیز کر کے لے کر آئے ہوں پرچیز کی ہے میں نے ایک شاپ سے پرائس کیا تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا اور نسل یہ کونسی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا تو مسئلہ یہ کہا رہا ہے کہ میرے اس میں شیڈ میں کہ فیڈر پلکنگ کا ایشو آ رہا ہے تو اس کے بارے میں اپنے ٹاپک کہہ لیں آپ یا ویلوگ کہہ لیں میں بناوں گا ضرور کہ یہ فیڈر پلکنگ کیوں ہوتی کس وجہ سے ہوتی ہے اور اگر ہو جائے تو کیا کیا جائے تمام ویورز میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہی ٹائم ہے آپ اپنے پیسے انویسٹ کریں اور آپ ہنچس کی طرف آئیں ابھی ریٹ ڈاؤن ہوا ہے تو آپ پرچیز کر لیں کیونکہ دو تین مہینے کے بعد اس کا ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے پرچیز کرتا ہے بہت مشکل ہوگا اور مسئلہ بھی ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ دھوپ لگا رہے ہیں اور اپنے پروں کو فیڈس کو کیسے صاف کر رہے ہیں دیکھیں ہر بندہ ہو برڈ ہو اینیمل ہو اپنے آپ کو وہ جو اینیل چیدر کی سروائیف کرنا چاہتا ہے کہ وہ اچھے محول میں رہے اچھا انوارمنٹ کریئٹ ہو اس کی آسپا سراؤنڈنگ میں اچھا ہو اس کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی یہ وہ دھوپ لگا رہے ہیں اپنے آپ کو بیٹھ کے باقی جویں وہ سیلیکشن میں ہی مصروف ہیں اس ٹائم پہ تو امید یہی کرتا ہوں کہ تین سے چار دن بعد یہ انڈے بچے دیں گے انشاءاللہ جب وہ انڈے دیں گے تو میں ایک پروپر ویلوگ میں رہوں گا اس کے اوپر بھی اور آگے بریڈنگ فرمولا کیا ہونا چاہیے تاکہ بڑھ زیادہ زیادہ بریڈ کریں تو میرے پاس بریڈنگ فرمولا بھی ہے تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جو نیو کمرس آ رہے ہیں وہ فنچس کیسے پرچیس کریں اور کہاں سے پرچیس کریں چند باتیں کون سی ہوتی ہیں ایسی دیکھنے کی جس سے پادر چلے گئے یہ پرندہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ خریدنے کے قابل ہے یا نہیں ہے تو آج میں نے یہ کی ہے کہ میں نے پانی کے اندر ویبرامائسین کے کیپسول ڈال دی ہے کیونکہ آپ پتے ہیں ایک نیو سیٹ اپ میں آئے ہیں ایک نئی جگہ پہ آئے ہیں تو انہیں کافی بسلا ہوگا تو کوئی بیماری نہ آ جاتا ہے اس وجہ سے احتیاط میں نے ویبرامائسین ڈال دی ہے تو بیچ میں نے یہ دیکھیں سیوی لگائی تھی تو بہت اچھا فائدہ مجھے ہوا ہے کہ دیکھیں یہ دو میل فیمیل بھی بیٹھے میں پر فیمیل تھوڑی گڑھ بڑھ ہے بیمار ہے تو اس کو چلتلہ سائٹ پر کر لیں گے میرے پاس دو اور کیجس بھی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں میں نے کیا رکھا ہوئے تو آئے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے نیچے ایک رکھا ہوئے کیج تو اس میں میں نے ایک میل فیمیل رکھی ہوئی ہے فیمیل کا ایشو یہ ہے کہ فیدر پلکنگ ہو رہی ہے اس نے پہلے بچے دیئے تھے اور بچے بھی نکالے تھے فلوریڈا کے ساتھ یہ فیمیل تھی مطلب تھی تو سیمپل کومن تھی پر بچے نکالتی تھی ماشاء اللہ اور اس نے پیر لگایا تھا اس کے ساتھ فلوریڈا کے ساتھ ایک فیمیل ہے ساتھ میں سنو کی ہے مجھے تو یہی لگتا ہے سنو کی آپ لوگ کمنٹ باکس میں لازمی منشن کرنے کی سنو کی ہے یا نہیں ہے ایک کی تو تیسے کیج میں میرے پاس کیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں دیکھیں یہاں لڑائی ہو رہی ہے کہ کافی زیادہ بارٹس لے رہے ہیں کہ یہ والا کیج ہمارا ہے اور یہ والا کیج ہمارا ہے دیکھیں یہ اوڑ بھی رہے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھی طریقے سے اوڑ رہے ہیں تو آپ کو میں دکھاتا ہوں اپنا تیسرا کیج تیسرا کیج آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بالکل فرنٹ پر رکھا ہے دھوو والی سائٹ پر اس کے اند ہمارا ہے میرے پاس تین بچے ہیں پائٹ کے میں نے الگ کر دی ہیں سیلف ہو گئی ہیں تقریبا تقریبا اگر نہیں بھی ہوئے تو یہ ایک دو دن تک ہو جائیں گے تو ان کو میں نے الگ کر دی ساتھ ان کا پانی میں نے الیدہ سے رکھ دیا ہے اور دانہ بھی رکھ دیا ہے تو اوورال ویو دیکھا جائے تو اس طرح کا ویو ہے وہ اوپر ایک بڑا مین پنجرہ رکھا ہے چھوٹا یہ رکھا ہے اور ایک یہ رکھا ہے تو یہ دو رکھے میں ان کی یہ بھی اسٹالیشن پروپر نہیں ہوئی بھی تو وہ میں کر دوں گا ان مکس ان کے ساتھ رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ پورا سیٹم ہے میرا اور ادھر سے ہی ہم بریڈنگ کریں گے اور یہی سے اپنے کیج کو ہم انڈے بچوں سے بھر دیں گے اور انشاءاللہ 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 اللہ ساتھ دوزار تیس چینل سے پہلے پہلے یہ کیج فل ہوگا تو آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر لازمی کریں اپنے فرنڈز ساتھ تاکہ انہیں بھی پتہ چلے گے یار کس طریقے سے رکھا جاتا ہے کس طریقے سے نہیں رکھا جاتا تو آج کی ویلوگ کو یہیں ختم کرتے ہیں ملیں گے ایک نیکس ویلوگ کے ساتھ اگلے دن تب تک کے لیے اللہ آفیس